بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسمس آئی اور گزر گئی عید ملاد النبی بھی آتی ہے گزر جاتی ہے ایک کاروبار ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں عیسیٰ مسیح کون تھا اسے کیوں قتل کیا گیا تھا اسے کیوں سلیب دی گئی تھی قرآن اس بارے میں صاف صاف یہی کہتا ہے اسے کیوں قتل کیا گیا تھا اسے کیوں سلیب دی گئی تھی لیکن قرآن کریم کی تعلیمات ہم سے چھپا دی گئیں غلط تراجم کے ذریعے سے اور ہزار سال سے مسلمانوں کو یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہ تو اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے سلیب دی گئی آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات پیش کروں گا ہوا یہ ہے کہ جنت پاکستان تحریک کے بہت سے جو واتس ایپ گروپس ہیں اس میں ایک بیٹی ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے بہت سی بیٹیاں ہیں ہماری ان گروپس میں تو اس بیٹی نے مجھے کہا کہ انکل میں نے کسی رشتہ دار کو میری کرسمنس کہہ دیا ہے تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ کرسچنز کا تہار ہے یہ تم نے میری کرسمنس کیوں کہا تو آپ اس بارے میں بتائیے آپ بات کیجئے اور میں نے کہا کہ بیٹی آئی ویل ٹاک میں بات کروں گا میری کرسمنس مجھے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب علم ہوا کہ وہ کون تھے اور کیوں خوف زدہ تھے لوگ ان سے اور کیوں انہیں قتل کیا گیا کیوں انہیں سلیب دی گئی تو جب میں چھوٹا تھا اسی انداز میں ہمیں بھی ڈاؤٹ میں ڈالا گیا کہ جی ان کی کوئی شبیع تھی ان سے ملتا جلتا کوئی آدمی تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اس انداز سے بتائی گئی بات کہ عیسائیوں میں اور ہم میں فرق ہی ہے لو جی اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات کہ جی ایک اس کی اس جیسا ملتا جلتا آدمی تھا بات جو کچھ بھی وہ کہتے تھے وہ دل کو نہیں لگتی تھی دل کو نہیں لگتی تھی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کا جس زمانے میں میں طالب علم تھا لاہور میں ڈیسمبر میں ایک چرچ ہے ہمارے بلکل کالیج کے ہوسٹل کے پاس کیتھڈرل میں اور میرے دوست وہاں چلے گئے اور بڑا خوبصورت وہ سب گا رہے تھے میں یسو کے نور میں ساتھ چلوں گا ہو اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا یسو میرا منجی مسلوب اور میں نے ان کے ہاتھ سے ورکے لے کے کیونکہ میں بہت بلند آواز میں گا لیتا ہوں اس زمانے میں تو میں بہت اونچا گاتا تھا میں نے بے حد دل کے ساتھ سب سے بلند آواز میں گایا میں یسو کے نور میں ساتھ چلوں گا ہو اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا یسو میرا منجی منجی مسلوب منجی امتحان میں جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں پاس ہونے کو کہتے ہیں نجا جو فیل ہو جاتے ہیں انہیں پاس کروانے والا منجی جب قومیں فیل ہو جائیں گی تو ساری قومیں پکاریں گی یسو میرا منجی مسلوب جس دن یسو کے بارے میں جانیں گی کہ اس کی تعلیم کیا تھی اور یسو کیا کہتے تھے لیکن ان کی تعلیمات کو ہم سے ویسے ہی چھپا دیا گیا ویسے ہی جیسے محمد عربی کو ہم سے چھپا دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان نوجوان عیسیٰ مسیح کو رول مارڈل بنا لیں یسو مسیح بولتا تھا بولتا تھا عیسیٰ بولتا تھا رومنز کے زمانے میں جب پانٹیس پلیٹے فلسطین کا باجوہ بنا رومنز نے بھی ہر جگہ اپنا اپنا باجوہ کیا ہوا تھا جو فوج کے ذریعے سے جبر کے ذریعے سے لوگوں کی زبانیں بند کرتے تھے چنانچہ تاریخ میں جو اس دور کی لکھی ہوئی ہے بہت چھوٹا سا چھوٹا سا نام ملتا ہے کہ ہاں ایک آدمی اس نام کا ہے جس کا مقدمہ پیش ہوا ہے اور بادشاہ نے اس سے سزا دی ہے اس کا نام ابرنے نہ دو آج آپ جانتے ہو پاکستان میں ایک نوجوان ہے شفیق احمد نام ہے اس کا وکیل شفیق احمد آپ نہیں جانتے اس کا نام اس لیے کہ یہی تو کوشش ہوتی ہے ان باجواؤں کی جو سپریشن سپریشن کرنا چاہتے ہیں عوام الناس کی اس لیے کہ وہ کسی اور کے ایجنٹ ہوتے ہیں آج دنیا اسلام میں پچاس ملک ہیں مسلمانوں کے ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں امریکہ نے ایک باجوہ نہ قائم کیا ہو ہر جگہ ایک باجوہ ہے اور اب نوجوان جان گئے ہیں کہ پاکستان کو انہیں آزاد کرانا ہے پاکستان آزاد نہیں ہے شفیق احمد وکیل اور ایسے ہزاروں نوجوان پاکستان میں جو بولتے چلے آئے ہیں شفیق احمد کو اغوا کیا گیا گیارہ دسمبر کو کس جرم کیے ہیں کس جرم میں بولتا تھا بولتا تھا شفیق احمد بولتا تھا میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ اسے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور یہ ہمارے رومن سولجرز پاکستان کے جو فرنگی کے لیے کام کرنے والی فوج ہے انہوں نے شفیق احمد کو اتنا مارا کہ میں نے سنا ہے کہ اس سے مردہ سمجھ کے چھوڑ آئے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھا پھر بولنا شروع کر دیا اس نے گیارہ دسمبر سے وہ ابڈکٹڈ ہے اور ایک شفیق احمد ہی نہیں پاکستان کی جو ستر سالہ تاریخ ہے یا اس سے پہلے کی تاریخ فرنگی کی یہی کچھ کیا وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا ستر سال پہلے زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے آج بازار میں پا وجولاں چلو ہتھکڑیاں لگا کر لے جاتے تھے کس لیے تاکہ لوگوں کا یقین مر جائے تاکہ یقین قتل ہو جائے یہ بڑی اہم بات ہے لوگوں کا یقین مار دو وہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آزادی ہوگی ایک دن پاکستان بھی ویسا ہی ملک بنے گا جہاں رول آف لا ہوگا جہاں کانسٹیچوشن ہوگا ایک ایسا کانسٹیچوشن جسے عوام نے بنایا ہو آپ خبردار میرے سامنے پاکستان کے آئین کی تقدس کی بات مت کرنا آئین یہاں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں میں رہتا ہوں آئین کسے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیس سال پہلے جب یہاں آیا تھا پہلی سانس میں نے لی تھی آزادی کی تو میں نے جانا تھا کہ آئین یہ ہے کہ جس دکان پہ جاؤ اسلے کی you can buy weapons جیسے آپ لوگ کھکڑیاں خربوزے سنگتریں مالٹے خریدتے ہو پیسے دیئے گنز نہیں چنانچہ الحمدللہ میرے گھر میں اتنا اسلہ ہے کہ میں ایک بٹالین کو بٹالین کو عام کر سکتا ہوں اور امریکہ میں ہر گھر میں یہی کچھ ہے ہر گھر کے پاس اسلہ ہے everybody has weapons آپ دیکھتے ہو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ عوام کے پاس اسلہ نہیں ہے پتھر اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں بیچارے اس لیے کہ ان کے دل میں خوف ڈالا گیا ہے کس چیز کا آئین کا احترام کرنا ہے آئین کا چنانچہ وہ اسلہ نہیں خریدتے ساری زندگی انہیں اس دہشت میں رکھا جاتا ہے کہ ویپنز نہیں خریدنے بھائی جو ہمارا آئین کہتا ہے my foot آئین مقدس نہیں ہے اس بت سے جسے ابراہیم نے توڑا تھا ہرگز ہرگز کوئی آئین کوئی بت مقدس نہیں ہے اس بت سے جسے ابراہیم نے توڑا تھا پاکستان کا آئین یہ صرف اور صرف ان سرمایت داروں نے بنایا تھا اپنے تحفظ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نیا آئین بنائے گا انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا اس لیے کہ عوام نے بولنا شروع کر دیا ہے عیسیٰ مسیح کی طرح عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں جو کچھ ہے میں آپ کو وہ آیت سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان پاؤ کہ قرآن نے کیا کہا تھا اور کیسے انہوں نے کلا کما کیا تاکہ لوگ عیسیٰ کو ماننا نہ شروع کر دیں کیسے کلا کما کیا میری آنکھیں کھولی ہیں ان آیتوں کے بارے میں ایک سکولر نے جو یہاں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں رہتا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ آپ ان آیتوں کو دیکھئے یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں جس آدمی نے دوسری جماعت کی بھی عربی پڑی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ قرآن تو انڈورس کر رہا ہے کہ کیوں عیسیٰ کو قتل کیا گیا تھا کیوں عیسیٰ کو سلیب دی گئی تھی اور اس کا جواب دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو کہ یہ کتنا بڑا دھکوصلہ انہوں نے بنا رکھا ہے کیوں بنا رکھا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ یہ جھوٹ کا پلندہ اس لیے بنا رکھا ہے کہ کہیں نوجوان عیسیٰ کو اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ایکٹیویسٹ نوجوان اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان نوجوان ہے اور اگر مسلمان نوجوان نے عیسیٰ مسیح کو جان لیا کہ عیسیٰ مسیح کون تھے تو نوجوان عیسیٰ کی طرح بولیں گے عیسیٰ کی طرح بولیں گے کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نوجوان خداوند عیسیٰ جی سے کہا جاتا ہے کرائیسٹ ڈا کنگ یہی کچھ کہ اللہ کی زمین اللہ کا نظام یہی تعلیم عیسیٰ کی اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے نو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسبات ان کے بیٹے عیسیٰ و عیوب و یونس و حارون و سلمان و دعود و موسیٰ سلمان و دعود و موسیٰ سب کے سب یہی تعلیم دیتے تھے یہی کہ اللہ کی زمین اللہ کا قانون رزق کی مساوی تقسیم اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس راستے میں حائل ہوتے ہیں باجوا جو ایجنٹ ہوتے ہیں فرنگیوں کے ہر جگہ ایک نہ ایک باجوا حائل ہوتا ہے جو اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیتے اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ انہوں نے تارک جمیلوں کا ایک لشکر رکھا ہوتا ہے جو خلق خدا کو مصروف رکھتے ہیں مختلف توہم پرستیوں میں زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے شفیق احمد تجھے سلام اور جنید حفیظ تجھے سلام کیا جرم ہے جنید حفیظ کا کیا جرم ہے جو کچھ غلط باتیں ہماری قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں ماذا اللہ ترجموں کے ذریعے سے جو جو ماذا اللہ غلط تراجم کیے گئے ہیں یہ کیوں کیے تھے انہوں نے وہ مقصد تھا کہ مستیفائی جیزز مستیفائی محمد سیکسی فائی محمد اس انداز سے محمد کو بھی ایسا کروسی فائی کر دو کہ یہ دیکھ ہی نہ سکیں کہ کیا کہانی تھی جان ہی نہ پائیں کہ اصلی محمد کون تھا سورة النساء میں جو آیت ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن پہلے بخوبی جان لیجئے کہ پاکستان کا آئین کوئی سیکرڈ مقدس ڈاکیومنٹ نہیں ہے جن لوگوں نے اسے مقدس بنایا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے تھے یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے چلے آئے ہیں اور خلق خدا پرستش کرواتے ہیں کس کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے میڈیا کے جو گماشتے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے بول رہے ہیں انہی کے لیے بول رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات تو بڑی واضح تھی لیکن بے حض ضروری تھا سرمایہ داروں کے لیے کہ ایسا کر دو کہ محمد عربی یا عیسی مسیح ان کے لیے رول مارڈل نہ بنے چنانچہ سورة الاحذاب میں جو باتیں ماذ اللہ لکھی ہوئی ہیں کہ جی نبی پاک کو ایک ماذ اللہ ماذ اللہ یعنی دھوراتے ہوئے شرم آتی ہے اس بات کو تو بچے کیوں نہ سوال کریں اور اتراز کریں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہیں اپنا ایک مو بولا بیٹا تھا اور یہ بات ہمیں یوں پڑھائی جاتی ہے کہ جی زید جو لکھا ہے قرآن میں اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ لفظ زید کا مطلب کیا ہے اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ساری صورت کیا ہے کس چیز کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا تفصیل سے بات کروں گا اس لیے کہ میں یہ عظم کر کے اٹھا تھا آج سے دس سال پہلے کہ انسانیت کی انسانیت کی آزادی کا مدار ہے اس چیز پہ کہ وہ اگر محمد الرسول اللہ کو پہچان لیں عیسی مسی کو پہچان لیں کہ وہ کون تھے اس لیے کہ قرآن اسی تعلیم اسی تعلیم کا تو ماخذ ہے یہی تو تعلیم ہے قرآن میں جسے چھپایا ہوا ہے انہوں نے ایک ایک کر کے میں نے زنگ اتارا ایک ایک کر کے ایک ایک آیت کے اوپر سے تا کہ یہ ایسے چکر میں ڈالا ہوا مذہب کے چکر میں جس کے بارے میں بات کروں گا ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے پچاس ملک ہیں ان مسلمانوں کے اور مدتوں سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں یہ قوم روتی ہوئی نظر نہیں آتی اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھاتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا کی کمزور ترین قوم ہیں ہر جگہ انہیں مار پڑ رہی ہے اور کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے وَقَوْلِ هِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِسَبْنَ مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُو ہو وَمَا سَلَبُو ہو وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ کیا کہا گیا ہے یہاں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ کے بارے میں تفصیلا بتاؤں گا وَإِنَّ اللَّذِي وَإِنَّ اللَّذِي نَخْ تَلَفُو فِي ہے لَفِي شَكِّم مَا لَهُمْ بِهِ مِن علم اِلَّا تِبَاعَ الزَّن وَمَا قَتَلُو ہو یقینا بَلْ رَفَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَقَالِهِم ان کا یہ کول ہے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ اقرار ہے اقراری بیان ہے وہ کہتے ہیں جیسے بھی آپ کہہ لو ان کا یہ کہنا ہے اِنَّا اِنَّا قَتَلْنَا المسیح اِسَبْنَ مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے قَتَلْ کیا تھا قَتَلْ کیا تھا فیل مازی ہے اِنَّا قَتَلْنَا فرسٹ پرسن پلورل ورب اِنَّا قَتَلْنَا المسیحہ ایسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے قَتَلْ کیا تھا مسیح ایسی مسیح ابن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کا قانون دیتا تھا جب تک آپ رسول اللہ لفظ کے معنی نہیں سمجھتے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ غلط ترجمہ کرنے والوں نے کیا بنا دیا اللہ کا پیغامبر مسینجر آف گارڈ رسول اللہ دیلیور آف دی آف گارڈ یہ ہے ترجمہ اللہ کا قانون دینے والا لاؤ گیور وہ جو لاؤ گیور تھا اور آگے ہے وَمَا قَتَلُو ہو تو انہوں نے اسے کیوں قَتَل کیا تھا فیلِ ماضی تھرڈ پرسن پلورل پاسٹ ٹینس وَرْب وَمَا سَلَبُو ہو انہوں نے اسے کیوں سلیب پہ لٹکایا تھا وَائِ دی آنکھیں کھولی ہیں ایک پروفیسر نے یہاں امریکہ میں رہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ایرابک کے گروہ ہیں استاد ہیں عبرانی زبان کے بھی وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آرامکی زبان آرمائک لینگویج کے سکولر ہیں پروفیسر سوما یہ لفظ ہے وَمَا وَمَا کیوں جس کا ترجمہ ہمارے کرنے والوں نے کیا بنا لیا آپ دیکھئے قرآن کریم میں ہر جگہ یہی ترجمہ ہے وَمَا کیوں یہاں پہ کیا ڈنڈی مارتے ہیں نہ ہی اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے سلیب دی گئی یعنی آدمی حیران ہوتا ہے اس پروفیسر نے مجھے یہی جملہ کہا کہ جس آدمی نے چوتھی جماعت تک بھی عربی زبان پڑی ہو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے یہ مخفف ہے یہ جو آج بولتے ہو مَا زَا یہ لفظ وہی سوالیہ حرف ہے مَا زَا قُتِلَت what did you kill یہ ہے جو قرآن کے اریجنل ٹیکسٹ میں لکھا ہے وَمَا وَمَا is an interrogative pronoun interrogative سوالیہ جسے grammar میں کہتے ہیں زمیر الاستفہام ایک سوالیہ چیز question ہے سوال پوچھتا پوچھنے کا جملہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کنفرم کر رہا ہے اِنَّا قَتَلْنَا المسیح اِنَّا قَتَلْنَا المسیح اِسَبْنَا مَرْيَمَا ان کا یہ قول مبنی بر حقیقت ہے اِنَّا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا آپ دیکھ رہے ہو قرآن انڈورس کر رہا ہے کروسیفیکشن کو اور آگے ہے وَلَا کِن اب ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا لیکن وَلَا کِن یہ لفظ بھی آرمائک دوبان کا ہے کنجنکشن ہے حرف اطف حالان کے آل دو وَلَا وَلَا آف 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 گلوری جسے نشان عزت و حشمت کہتے ہیں ٹروفی کہتے ہیں حالان کہ وہ ان کے لیے ایک سیمبل آف گلوری تھا عظمت کا نشان تھا فیل ماضی ہے یہاں پہ بھی ان کے لیے لَهُم حالان کہ وہ ان کے لیے عزت و حشمت کا باعث تھا عزت و حشمت کا نشان تھا جواب کون دے رہا ہے محمد عربی جواب دے رہے ہیں جو عربوں کے لیے عزت و حشمت کا نشان تھے فرما رہے ہیں کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا وَإِنَّ الَّذِي نَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِ مِن وہ جو اس کی مخالفت کرتے تھے وہ جو ان سے اختلاف رکھتے تھے یہ کون تھے جو ڈکٹیٹر کے آدمی تھے جو ڈکٹیٹر کے آدمی تھے جو اس سے اختلاف رکھتے تھے جو مخالفت کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو اس کی صداقت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا تھا لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا تھا شک مِن لَفِي شک مِن لام یہ لام ہے لَفِي لام توقید کہتے ہیں اس عربی میں ایمفیسس والا لام انہوں نے انہوں نے شک میں ڈال دیا تھا کس چیز کے بارے میں کہ یہ جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کی باتیں کرتا ہے یہ کچھ نہیں ہے اسے صرف اقتدار کی خواہش ہے یہ کچھ انقلابی شنقلابی نہیں ہے یا کسی قسم کا پروپاگنڈا کر دو مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمِن عوام الناس جو ہیں ان کے پاس عِلْم زن عوام کے پاس اس عظیم و شان آئیڈیالوجی کا علم نہیں ہوتا عوام کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے پاس ان کے پاس یہ ابھی کل سورج گرہن لگا ہے وہ اتباع کرتے ہیں اپنے زن کا اپنے حسن زن کا جو کچھ کوئی کہہ دے میجیکل بلیفز کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں بڑی لمبی نماز پڑو حکم ایس سورج گرہن لمبی نماز پڑو یہ بزدل گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا عوام ناش کو بے وقوف اسی انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جب کوئی لیڈر اٹھتا ہے جب کوئی لیڈر اٹھتا ہے تو انہیں وسوسے میں ڈال دو اسے اقتدار کا حوث ہے یہ یہ تمہاری نمازوں کو نہیں مانتا تمہارے روزوں کو نہیں مانتا وسوسے ڈال دو اس انداز سے اس انداز سے یہ کنٹرول کرتے ہیں اور یہ دو ہزار سال پرانی بات ہے دو ہزار سال پہلے یو وسوس افی صدور الناس ہر لیڈر کے بارے میں جو سچا لیڈر ہے اس کے بارے میں وسوس ڈال دو تب وہ قوم اٹھی نہیں سکے گی تو کہا کہ عوام کو وما قتلو ہو یقین کیوں اس نے کیوں انہوں نے یقین کو قتل کر دیا وما قتلو ہو یقین یقین کو قتل کر دو میں نیورولوجسٹ ہوں سیکارٹرسٹ ہوں بہت پڑا ہے میں کہ برین کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جہاں بلیف ہوتا ہے بلیف ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اور کیسے یہ بلیف یقین ٹرسٹ ختم ہوتا ہے کیسے ختم کیا جاتا ہے جب بچہ روتا ہے بچہ روتا ہے اور اس کی ماں آکے اسے اٹینڈ کرتی ہے دیکھتی ہے کہ بچے کا نیپی گندہ ہو گیا یا بچے نے پارٹی کر دی ہوئی ہے بچے کو معلوم ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اس وقت سے یقین ہونا شروع ہوتا ہے یقین ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ روئے گا چلائے گا پکارے گا تو کوئی آئے گا اور اس کی مدد کرے گا جو قومیں نمازیں پڑھتی ہیں پوجہ پاٹ کرتی ہیں اور پوجہ پاٹ کے چکروں میں مبتلا ہوتی ہیں اور انہیں اس کے بعد اس پوجہ پاٹ کے ذریعے سے کچھ نہیں ملتا وہ قومیں فیتھلیس ہو جاتی ہیں انہیں کسی پہ یقین نہیں ہوتا کوئی کسی پہ یقین نہیں ہوتا انہیں فیتھلیس ہو جاتی ہیں وہ قومیں یہ جو آپ کہتے ہو نا بے ایمان ہو گیا ایک تو بے ایمان وہ ہوتا ہے جو دکاندار دھوکہ وہ کھا دے وہ بھی یہی چیز ہے لیکن تھوڑی کامپلیکس ہے اسے سمجھانا کہ وہ آدمی جو دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے بے ایمان کیا ہوتا ہے لیکن بے ایمان لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے to be a person without the ability to believe without the ability to believe وہ یقین کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس قوم میں جہاں ہر بار اسے وہ دعائیں مانگتے جاتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے ایسی قوم میں کریکٹر لس ہو جاتی ہیں ایسی قوم میں تو قرآن کریم نے آگے کیا کہا ہے مجھے یہ آیت سنانی ہے آپ کو بل بل حرف اضراب ہے کاری صاحب کہتے تھے زور دے کے کہنا ہے بل زور دے کے کہنا ہے اس لیے کہ یہ جواب ہوتا ہے جو پچھلی جملے میں سوال کیا گیا ہے اس کا جواب بلکہ نہیں ہے بل کیوں کیوں کا جواب ہے جو کیوں پہلے پوچھا گیا بل اس لیے کہ رفع اللہ علیہ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا اللہ کی بادشاہی کے قیام کا اعلان کیا تھا بل یہ ہے جواب کیوں اللہ کے قانون پر جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے بل رفع اللہ علیہ باوجود مخالفت کے باوجود اپوزیشن کے اس نے یہ آواز بلند کی تھی ایک گورمنٹ بیسٹ آن دی لاؤ آف گارڈ اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت ایک گورمنٹ دیٹ ایکٹس آن بہاف آف گارڈ یہ ہے ترجمہ اور آگے ہے وَكَانَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ کے قانون پہ مبنی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس لیے کہ اس حکومت کا ہر فرد وہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے گورمنٹ کی دولت کا گورمنٹ گورمنٹ کا مال اس کا حصے دار ہوتا ہے وہ اسے اسی سے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو اس گورمنٹ کی ڈیفینس کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقتور گورمنٹ دنیا کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ تھا ڈر لوگوں کو اس وجہ سے کہ اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ جو ایمپرر ہے اس کی تو چھٹی ہو جائے گی وما قتلو ہو یقینا یقین کو قتل کر دو انہوں نے یقین کو قتل کر دیا تھا یقین کو قتل کر دو تاکہ یہ لوگ کسی پہ ایمان لائیں ہی مت یہ جو جیل میں ڈال دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں پکڑ کے یہ کیا مقصد ہوتا ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تاکہ یقین ختم ہو جائے یقین ختم ہو جائے عوام کا وہ جو ذرا سی امید ہوتی ہے عوام کو کہ دیکھو بچہ نعرہ مار رہا ہے دیکھو بچہ بول رہا ہے آہا 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 صد کے جام بول دا پہ آئے جیل میں ڈال دو اس سے کیا ہوتا ہے یقین قتل ہو جاتا ہے یقین کا قتل میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ جو پوجہ پارٹ کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جو قومیں ان میں مبتلا ہوتی ہیں یہ کیوں سفر کرتی ہیں میں نے یہ سوال کیا تھا اپنی ماں سے بچپن میں جب اس نے مجھے الیکزینڈر ڈا گریٹ کی کہانی پڑھائی تھی دوسری جماعت میں بڑے اچھی اچھی کتابیں میرے لیے لے کے آتی تھی میری مرہومہ والدہ لاہور میں انارکلی میں ایک دکان ہے ریلیجیس بکس سٹور ہمیشہ وہاں جایا کرتی تھی میرے لیے کتابیں لینے اس لیے کہ یہ واحد دکان تھی جہاں خریدنے کے لیے بہترین کتابیں نقشے وغیرہ ملتے تھے آج کل تو میں نے تصویر دیکھی ہے اس دکان کی اجڑی ہوئی دکان ہے تو ریلیجیس بکس سٹور تھا یہ ایک کرسچنز کی بکس کا ایک سٹور تھا ہر قسم میں نے اپنی ماں سے سوال کیا جب اس نے الیکزینڈر دا گریٹ کی قصہ مجھے پڑھایا تو میں نے پوچھا کہ امی مجھے بتائیں کہ الیکزینڈر نے ہندوستان پر حملہ کیا گریس تو ایک چھوٹا سا ملک ہے تو ہندوستان والوں نے واپس جا کر گریس پر حملہ کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب دینے کے لیے مجھے جیسے غالباً میں پہلے بھی شالیمار ریڈیو پہ یہ بتا چکا ہوں وہ مجھے میرے نانا کے پاس لے گئیں تو انہوں نے مجھے جواب دیا جب میں بہت چھوٹا تھا کہ ہندوستان کے لوگ پوجا پارٹ میں مبتلا تھے اور پوجا پارٹ کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں اس میں ہر قوم اپنے اپنی دل میں بڑی خوش ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کو خوش کر لیا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ سواب کے چکروں میں ہوتے ہیں سواب ہو رہا ہے میرا میرا ٹلہ لگ رہا ہے میرا ٹلہ لگ رہا ہے اور جو قومیں ان چیزوں میں مبتلا ہوتی ہیں سواب کے چکروں میں وہ قومیں پھر میدان عمل میں بلکل بزدل ہو کے رہ جاتی ہیں اس لیے کہ وہ سیلفش قومیں ہوتی ہیں ان میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوتا یہ بات آج جب میں کشمیر میں دیکھتا ہوں ظلم و ستم ہوتے ہوئے تو میں ڈنکے کی چوٹ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کا اگر مذہب یہ نمازوں اور روزوں والا اسلام نہ ہوتا تو یورپ کی اقوام کی طرح یہ کشمیری کبھی کبھی مظلوم نہ ہوتے کبھی مغلوب نہ ہوتے کب کے آزاد ہو گئے ہوتے کوئی انہیں سپریس نہ کرتا یہی نمازوں اور روزوں کا مذہب جہاں جہاں پہ گیا ہے وہاں وہاں پہ سپریشن ہے انسانی دماغ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا انسان کی خودی بیدار اپنی خودی اس کو کہتے ہیں جب میں امریکہ آیا اپنے بال بچے کے ساتھ اسلا لیا گنز لیں کیوں کہ مجھے ٹیک کیر کرنا ہے کوئی مجھے روک سکتا اس سے کہ میں اپنی فیملی کا حفاظت نہ کروں چنانچہ میں نے اسلا لیا یہ ہے وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے باجوے کے پاس ہے موڈی کے پاس ہے اور ہر جگہ جہاں یہ جمہوریت کا پپٹ شو ہے عوام کو یہی بتا جاتا ہے آئین بڑے مقدس ہے آئین کا تحفظ کرو یہ آئین نہیں ہے آئین وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے لئے بناتے ہو اپنے گھر میں ہے آئین پاکستان کا آئین اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پہ پیشاب کیا جائے یہ آئین لانت ہے یہ توک ہے لانت کا نکلو اس سے جب آپ کشمیریوں پہ ظلم دیکھتے ہو تو یاد رکھو یہ لفظ جو بولتے چلے آئے ہو نا کشمیر بنے گا پاکستان اللہ نہ کرے کہ پاکستان بھی کشمیر بن جائے اور یہ جو آپ کے پپٹس آپ کے ہاں جو قائم کیے گئے ہیں پپٹ شو کبھی کامیاب نہیں ہوتا آپ دیکھئے گا کہ جو پلین ہے پپٹیرز کا جو پیچھے سے کھٹ پتلیاں ہلا رہے ہیں اور جو ان پپٹس کو لے کے آتے ہیں مقصد یہ ہے سپریس کرو عوام الناس کو بس دبا کے رکھو دبا کے رکھو اور جو دبا کے رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ایسا انہیں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ قوم یہ عوام یہ اسی لائک ہیں انہیں دبا کے رکھو اور بس ترقی کی جانب قوم کو ڈال دو وہ اس ترقی کی ایلوین میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں امریکہ نے ہمیں ترقی کا وعدہ کیا ہے عیوب خان کو بھی یہی وعدے ہوئے تھے کہ دباؤ اس قوم کو دباؤ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان نوجوانوں کو جو عیسی مسیح کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو اٹھے ہیں میری عمر سترہ سال تھی جب عیوب خان نے گولی چلائی تھی راول پنڈی کا ایک سٹوڈنٹ تھا راول پنڈی پالی ٹیک وہ وہاں راول پنڈی سے حسن عبدال جو سڑک جاتی ہے وہاں پہ ایک ایک اس زمانے میں چھوٹا سارا ادارہ تھا پالی ٹیکنیک انسٹیچوٹ یہ مختلف قسم کی ٹریننگز حاصل کرنے کے لیے نوجوان وہاں پہ جاتے تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مشرقی پاکستان پہ گولی چل رہی ہے تو یہ نوجوان بھی سڑکوں پہ آئے اور ایک نوجوان عبد الحمید کو گولی مار دی پولیس والوں نے کیڈرڈ کالیج حسن عبدال میں میں نے الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں نے لیڈ کی وہاں پہ ایک سٹرائک اور ہم لوگ سب سڑکوں پہ نکل آئے اور ہم نے جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا اور عیوب خان کی حکومت کا زوال کا سبب بنا یہ اس لیے کہ ٹائمز میگزین نے لکھا کہ اخبارات نے لکھا یہ تھی پاور اور مجھے اس زمانے میں کیا کہا کہ تیرا کیریئر ختم ہو جائے گا اور تیری زندگی تباہ ہو جائے گی میرا یقین تھا والا اور کیریئر دینے والی اللہ کی ذات ہے کیا ہو جائے گا وہ کہتے تھے فیل ہو جائے گا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا یہ ہو جائے گا ہو تباہ ہو گیا جی اس کا میرے باپ کو کہتے تھے تیرا بچہ تباہ ہو گیا خوف میں ڈالتے ہیں نا خوف میں ڈالتے اللہ جانے عیسیٰ کی ماں کو کتنا ڈرائی آگیا ہو گا کہ دیکھ اس لیے کہ جو جو نقشہ لکھا ہے کہ کس انداز سے اسے مارا اور کس طرح سے اسے سولی پہ چڑھایا اور کیسے نیلز لگائے اس کے ہاتھوں میں اس کی ماں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھی جو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے نشان عبرت بناتے ہیں یہ نشان عبرت پاکستان کے نوجوانوں عیسیٰ مسیح کی زندگی سے سبق حاصل کرو بولو بولو اپنے حق کے لیے اس لیے کہ عیسیٰ بولتا تھا محمد الرسول اللہ بولتے تھے آپ بھی بولو اٹھو اور بولو اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ نظام یہ نظام حکومت دنیا کے ایک کونے میں قائم ہو گیا اس دن دنیا بھر سے صرف ایک ہی صدا آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الر رسول اللہ لا الہ اللہ سماغے آزادی حد شبر مانگے آزادی ہم کیا جاتے آزادی تعالیم طلب مانگے آزادی پھرکل کی ملکو کی مانگے آزادی سیاست کی مانگے سیاست کی مانگے آزادی عورت کیا مانگے اس ریپ ویپ سے اس عونر کے لنے سے اس لچے لنے سے ہر راسگی سے جی بچی دیکی پڑھے لکھنے کی عورت کیا مانگے عورت کا نعرہ مشال کا نعرہ منظور کا نعرہ حجیز کا نعرہ جالک کا نعرہ